بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ سوچنے کا مہینہ ہے فکر کا مہینہ ہے غم کا مہینہ ہے کہ اگر کوئی کمزوری ہے تو انسان اس کمزوری کو رمضان میں دور کر سکتا ہے یہ سنارہ موقع ہے اور بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمائے اگر اس موقع کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو یہ موقع ہمارے ہاتھ کے چلے جائے گا پھر کبھی زندگی میں یہ رمضان مبارک ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے اگر رمضان مبارک میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتے نمازوں کی طرف نہیں لاتا سکتے اللہ کو راضی کرنے کیلئے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتے اپنے دل کو تو پھر کب کریں گے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دل لگانے کیلئے دیا ہے کیا مطلب اپنے ساتھ دل لگانے کیلئے دی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ساتھ اللہ کو راضی کر دا ہے جب رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے اس کے ساتھ دل لگا لیں گے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوگی سب ہیچ ہو لائے گی رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو راضی کرنے کیلئے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا ساری ناظر ناراض رہے ہو سا توی فرق نہیں پڑھ سا یہ انسان رمضان مبارک میں اگر کوتائی کرے اور پھر یہ رمضان گزر جائے اور پھر اگلا رمضان اس کو نصیب نہ ہو یہ تو بڑی فطر کی بات کسی کی کوئی گرہنٹی نہیں ہے آج دیکھنے کتنی خبریں آ رہی ہیں آج یہ چلے گئے کل وہ چلے گئے ماضی کے اندر کتنے لوگ چلے گئے آگے کتنے لوگ چلے جائیں گے اور یہ سوچنا کہ میں بڑاپے میں جاؤں گا بڑا سب بڑا ہو جاؤں گا پھر بھی نماز پڑھوں گا پھر عبادت کروں گا پھر حج کروں گا پھر یہ عمال کو بجا لاؤں گا پھر اللہ کو راضی کروں گا تو یہ جوانی کی گرہنٹی اللہ تعالیٰ نہیں کی ہے بڑاپے کی گرہنٹی نہیں کی ہے ہم یہ اجزار کہیں کہ ہمیں بڑاپے نصیب ہو جائے تو بہت مشکل بات ہے بہت وقلت کی بات ہے کہ بڑاپے کے اندر یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے بے وقوفی کی بات ہے اور بڑاپہ اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو گیارہ نمبر کا جلاس لگا اور قرآن کریم پڑھے تو وہ قرآن کریم جو آپ جمالی کے اندر پڑھتے پھر وہ مزہ آئے گا آپ مجھے بتائیں کتنی مشکل ہو جائے گیارہ نمبر کا جلاس لگا کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح بند آکے دیئے اور آپ آرام سے رکو بھی کر سکتے ہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں سکون کے ساتھ نماز میں بیڑھ بھی سکتے ہیں یہ نماز پڑھنا آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا وہ نماز پڑھنا آپ کو پسند آئے گا بڑاپے کی نماز بھی پسند آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں نماز پڑھنے کی توصیح عطا فرمائی تو اس وقت کی جو نماز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئے گی کہ لیکن وہ جوانی میں بھی پڑھتا تھا اور اب بڑاپہ آگیا ہے اس کو بھی نہیں پڑھا ہے لیکن جس بندے نے جوانی کے اندر نماز بھی پڑھی اور بڑاپے میں کوشش کر رہا ہے تو نماز تو اس کی اہلا ہو جائے گی لیکن وہ حفظ پیدا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس طرح پسند ہوں گے آپ اندر ما ہے آپ نے گھر والے جو آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ گوشھ لے کر آؤ تو کیا کہتے ہیں آپ کو یا بقرا بغânciaر میں جاتے ہیں باکستان میں کتری ڈ が پر لے کر کہتے ہیں دو دانت کا لے کر آنا جوان جوان بکرا لے کر آنا اچھا تkolہ گوشھ اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند کی ہے یہ تمہیںisiert کہ بڑھا لے کر آنا بھڈا بھڈا جو ہے وہ سانڈ لے کے آنا وہ تو نہیں کہہتا وہاں گوشت کی بابت تو اور گوشت سے متعلق تو ہم بڑے کیا کہتے ہیں خیر ہوتے ہیں اور بڑی ہم لوگ اس میں حوشمندی سے کام لیتے ہیں لیکن اپنی جوانی کو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنی جوانی نہیں ہم آماز جو ہے وہ نماز روزہ رکان حج عمرہ عبادت جو ہے وہ ہم بڑا پین کریں گے دنیا کے جو کھانا ہے گوشت ہے وہ آپ کو بڑے کا گوشت آپ کو جو ہے سانڈ کا گوشت آپ کو پسند نہیں ہے جو بڑا اور جو ہوتا ہے دو دات کے اراؤں آپ کو گوشت نہیں پسند ہے آپ کو کہے بی بی لہم چاہیے کیا چاہیے بی لہم چاہیے چاہیے چھوٹی عورت چاہیے دنیا نہیں چاہیے بیوانی چاہیے جوان عورت چاہیے مجھے بتائیں یہ جوانی تو کیا چیزے کتنی جوانیاں کتنے جوان لوگ آج قبرستان میں پڑھے ہیں مجھے بتائیں کتنی جوانیاں کتنے دنیا کے حسین تری لوگ وہاں پڑھے ہیں قبرستان کے اندر کیا ہوا مجھے بتائیں اگر عمل ہے تو وہ سکن سے بیٹھے رہے ہیں اگر عمل نہیں ہے تو ان کی زندگی اللہ جانے اور وہ جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جوانی عطا فرمائی ہے تحت عطا فرمائی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رابی کریں رمضان مبارک میں یہ چند گھنٹے چند ساتھیں رمضان کی رہ گئی ہیں اگر رمضان مبارک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے گے تو کب کریں گے رمضان کی ساتھوں میں اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو زندگی میں پھر کبھی نہیں کر سکتے تھوڑا سے جبر کرنا پڑے گا تھوڑا سے آپ کو آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی رمضان میں میں نے پانچ وقت باجمات تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے رمضان مبارک میں داڑی نہیں کھاڑنی مجھے رمضان مبارک میں کوشش کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا رمضان مبارک میں حلال کھانا کھانا ہے یہ جتنے جو برائیاں ہیں رمضان مبارک میں مجھے بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں گائی کر سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا کا کوئی شخص ہمیں میں بھی دنیا کا کوئی انسان گائی نہیں کر سکتا ہے یہ جو باتیں کہیں جا رہی ہیں اللہ رسول کی باتیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں راستہ بتا رہے ہیں دنیا ہمیں کہتے ہیں ہم سے دے لو گائیٹ نہیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالی سکھا رہے ہیں یہ کر رہا ہے اللہ کے بنائے میں قانون کو ماننا ہے دنیا کے قانون کو اگر آپ مانیں گے تو وہ آپ جبری طور پر مانیں گے وہ انفورس کر رہے ہیں اس لئے آپ مان رہے ہیں جہاں تو ہمیں آزادی دیئی اللہ تعالیٰ نے کہا خود مختاری دیئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ازمائے وہدائینا ہن نجدائی فلنوئین لہو حیاتا طیبہ تمہیں اگر حیات طیبہ اچھی زندگی چاہیے یہ زندگی ہے نا یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی ابھی ختم ہو جائے گی میری زندگی ختم ہو جائے اور مائد کے بعد ختم ہو جائے یا صبح ختم ہو جائے یا رات کو صبح میں ختم ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتا ہے اگر اچھی سکون والی زندگی چاہیے اور قبر کے اندر سکون چاہیے تو حرام سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سکون سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ چیز قبر والی زندگی وہ مردہ جانے ہیں اور مردے کا حال ہو جانے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے ہمیں ہمارا یہ پی نہیں ہے تو یہ اصل زندگی یہ نہیں ہے میرے بھائی اصل زندگی یہ نہیں ہے جس کے لئے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اصل زندگی کونسی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی اور جنتواری زندگی ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پان کھاتا ہے بہت کھاتے ہیں پان چگرل جو پیتے ہیں بہت پیتے ہیں چگرل آج کل وہ دوسری سگیٹ پیتے ہیں کیسہ پیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مصوار جو کھاتے ہیں مصوار کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ جہاں وہ ہلوے کی طرح کھا رہے ہوتا ہیں chyba گھٹکا جو ہوتا ہے ہلوہ ہران ہوتا ہے کہ ہلوے کی طرح گھٹکا کھا رہا ہے اس کو یہ نہیں معنیم کہ آگے اس کو کیا نفران ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر بیٹے رہے ہیں کہ وہ کچھ مرکے کیا نفران ہو رہا ہے نماز پڑھنے کی عادت پانچ وقت بعد نماز پڑھنا ہے غزو کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کیلئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے دل پر جبر نہیں کیا ہوا ہے اپنے جسم پر جبر نہیں کیا ہوا ہے کیا مشکل کام ہے دس منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں مجھے پتہ ہے نہ اس کو ڈیلے کر رہے ہو کہ کل پڑھیں گے پرسو پڑھیں گے جوانی بھی پڑھیں گے بڑے ہو جائیں گے پھر پڑھیں گے یہ نماز تو بڑے کا عمل پر نہیں یہ تو جوانی کا عمل ہے بڑاپے میں تو آدمی معذور ہوتا ہے بہت سائی چیزے روزے بھی محف ہو جاتے ہیں انکان کی اُٹھے نہیں شکتے تو دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ آخری ارکار جیسے ہمارے خالہ اس دنیا سے ہمارے امجد بھائی کی ہمارے ارشاد بھائی کی اسی طریقے سے غزن فر بھائچی اور ظاہر بھائی کی والدہ معذرہ دنیا سے چلی گئیں کتنی انہوں نے کتنے پاس ایسے جوان پیدا کیے یہ ان کے لئے سکتا جا رہی ہیں یہ ان کا نیک عمل ہے اچھا عمل ہے اور ایسے کہ دیکھیں ماشاء اللہ کبھی نماز نہیں چھوڑنا کبھی کسی کی برائی نہیں کرنا اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا لوگوں کے خدمت کرنا اور ان جیسا آدمی یہاں اس ماشرے کے اندر ایسے بلڈرز ہمارے ایسے طور کہاں ملے گی ملے گی ملے گی ایک دفعہ ہوتا ہی ہے کہ بلڈرز برادران جو ہوتے ہیں لوگ جو ہیں ایک ہی دفعہ شکل دیکھتے ہیں اگلی دفعہ نہیں دیکھتے ہوتا ہی ہے لیکن ایسے لوگ کہاں ملے گی ہیں کیوں یہ کہاں ہے یہ ان کی والدہ کے والدہ کیلئے صدقہ جانی ہے اب یہ تازیہ دی پران قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یہ صدقہ جانی ہے ان کے لئے کتنے ایسے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ ایسی ایسی خبریں یہاں بھی ملتی ہیں پاکستانی بھی ملتی ہیں والدہ کا ادقال ہو گیا یا دفنا دو دفنا دو جانادہ بھی اس کو جانادہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ کیا ماں اس کو کچھ بروبی دی impot閑 ہی ہو کی ہے مات کے لئے چرت میں خدمت نہیں کی ہوتی جنادہ کی دعایں نہیں لیتے ہیں خدمت نہیں کرتے ہیں یہ بھائی ایسے ہیں چھے چھے مہینے یہاں سے ان کی خدمت کے لیے جاتے ہیں ایک بھائی جاتا ہے پھر تیسا جاتا ہے نبی جیسے کہا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کلیب اللہ نے نا پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ یہ بتائیے کہ میرا جنت پہ کون ساتھی ہوگا جنت پہ کون ساتھی ہوگا بتائیے جنت پہ کون ساتھی ہوگا پوچھتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں حضور کا قرب اللہ والوں کا قرب صلحہ کا قرب عبرار کا قرب روزہ داروں کا قرب نماز پڑھنے والوں کا قرب بتا سرمائے کہا کہ آپ کا جو سب سے قریب ترین جو شخص ہوگا جو سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوگا وہ قصائی ہوگا قصاب آپ کا وہ حرام مجھے قصائیوں کے ساتھ چاہتے ہیں یہ کیا تک قصائی کے ساتھ اللہ کے نبی کا قرب آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ قریب موسیٰ پوچھ رہے کہ میرا قریب ترین ساتھی کونوں کا جنت میں کہا کہ قصائی ہوگا لوگ قصائیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا سب سے قریب ترین ساتھی جنت میں قصائی سرمایا ہے کہ کیوں کہا کہ جاؤ گا مل کی آدھر ملاقات پر سے وہ چلے گئے کمرے میں گئے ذرا بیٹھیں میں ذرا اندر سے آتا ہوں تو اندر جب گئے تو ماں سے باتیں ہو رہی ہیں وہ قصائی ماں سے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی میں کیا خدمت کروں وہ کہتے ہیں میرے پاؤں سے پاؤں دبا دو سد دبا دو پانی لاؤ کھانا لاؤ خدمت بات پھر وہ ماں کے آواد آتی یا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس لیے ساری زندگی خدمت کی ہے صبح محنت کام محنت سے اٹھتا ہے کی صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد عبادت کرتا ہے رب کو راضی کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے بعد صبح صویرے چارہ ڈالتا ہے اپنے جانوروں کو ریوانوں کو اس کے بعد پھر دکان کھولتا ہے خدمت کرتا ہے اور رات کو آکے سب سے پہلے میری خدمت میں نے اس کی بخش اس کی بخش کرتا ہے حضرت موسیٰ سن میں یہ وجہ ہے اللہ تعالی نے بتایا یہ وجہ ہے کہ اس ماں کی خدمت کے وضالت اللہ تعالی نے اتنا بڑا درجاتہ فرمایا کہ اس قسائے کو نبی کا خور بتا تھا اور موسیٰ کو بتائے کہ تیرہ ساتھی ہے وہ قسائے کو تجیل ہی کہا لیکن موسیٰ کو بتائے کہ جنت میں تیرہ ساتھی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماباد جوان ہیں اور اولاد بھی جوان ہیں وہ خدمت میں لگے لیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین بورے ہیں زندہ ہیں ان کے خدمت میں اللہ تعالی نے ان کو توفیق اطاف فرمائی ہے تو میرے مہترم بزرگو دوستو یہ رمضان و مبارک کا مینہ اللہ کو راضی کرنے کا مینہ ہے ابھی چند ساتھیں موجود ہیں بس اللہ کے سامنے یہ جو یہ بھلڑ بازیاں جو ہوتی ہیں ہمارے ہم رمضان و مبارک کی آخری جو راتوں کے اندر خواتیم بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں اس سے بچنے کی گزش کریں ساری جو پوری جو عبادت ہے سب ضائع ہو جائے یعنی رمضان میں آپ نے روزے بھی رکھیں عبادت ہے بھی کہ بھئی فرشتے تو تیاری کر رہے ہیں کہ بھئی انعامات دینے کیلئے جلد دنیا میں جانا ہے اب وہ فرشتوں کے آنے میں آپ رکاوٹ ڈالویں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو رمضان میں جو کیا ہے تو یہ تو فر وہی کر رہے ہیں کام میرے مہترم بزرگو دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حضور علی السلام نے بتائی ہیں ہمیں اس لئے کیوں یقین نہیں آرہا ہم آپ کو سنی دیکھ رہے ہیں میٹنگ ہوئی سمندر کی مچھلیوں کی میٹنگ ہوئی سمندر کی مچھلیوں کی میٹنگ ہوئی آپس ہوئی چارہ وارہ تو آتا ہے ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں کوئی شکاری نہ ہو جہاں کوئی شکاری نہ ہو وہاں چارہ پڑھا ہو اور ہم کھا کے فوراں سمندر کے اندر چلے جائیں گے سکون کے ساتھ تو ایک کی ڈیوڈی لگی بڑی مچھلی کی رہا بڑی مچھلی کی مچھلی جوڈی لگی کہ چلو جا کے چیک کر کے ہو کیا ہے مچھلی تو وہ گئی اوپر ذرا ہو نکالا مو اپنے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بلکل ہم نے کوئی مسئلہ کوئی شکاریوں کیری نہیں ہے جا کے آرام سے مزے سے اوپر چارہ وار رکھاؤ اور سانس وارس لو چھلانگیں مارو جس طرح وہ ہی ہی دولفن جو ہوتی ہیں اوپر جاؤ مزے کرو مسنیاں کرو اب ساری مسئلیوں نے جسن مرائے چلو جو چلتے ہیں اور اوپر شکاری بیٹھا ہوا ہے کانٹا لے کے اور اوپر جو ہے وہ اس نے کھانا ڈالا ہوا ہے اس نے کیا کیا جیسے اوپر آئے ساری مسئلی ہے اور وہ سارے شکاری شکاری کے شکار کے جاز میں فز گئے یقین نہیں ہے ان کو یقین نہیں آیا جو کہ نیچے ہیں آنکھوں سے تو نہیں دے گا کسی نے کہہ دیا اب ٹھیک ہے ہمارے سامنے اس سے بڑی گوائی کیا ہو یہ کیا ہے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزان بخشا کہ تم میرا قرب حاصل کرو آسمانوں پر آؤ اور تمہیں جہانم بھی دکھائی تمہیں جنت بھی دکھائی مسلمانوں کی ریائے گاہیں محلیات بھی دکھائیں پھر جا کے اپنے امتیوں کو بتاؤ لیکن یقین نہیں آ رہا ہم ہے کیوں یقین نہیں آ رہا ہے جو کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کے نبی کی گوائی موجود ہے کہ جنت میں ہی ہوگا اور جانب میں ہی ہوگا اور یہ رمضان کی رمضان مبارک میں روزے جو رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ یہ بچاتے ہیں میرا محترم بزرگو دوستو میں آپ کو مایوس نہیں کرنے چاہتا آخیر کے اندر ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے ماشاءاللہ خوب عبادت کی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں یا مجھ سے محبت کرتے ہیں ہے نا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں مر ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے یہ کیسے معلوم ہوگا یہ ایک سوال کیا مجھ سے ایک بچی نے سوال کیا اور عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں تحجد بھی پڑھتی ہوں زکاة بھی دیتی ہوں حج بھی کرتی ہوں انسانوں کی خدمت بھی کرتی ہوں ماباب کی ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں لاتی ہوں کٹی مٹی کمٹیاں ہو جاتی ہیں انسان بچی تقاضے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے آقاں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیسے معلوم کرتا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بضوع کرا کر مسلح پر بٹھائے گئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے معلوم کرتا ہے اس سے بڑی دلیل ہو سکتی مجھے بتائیں کتنے دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا ہے ہم تو غیر ایمان والوں کی بات کرتے ہیں نا ہم تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور پھر مسجد میں لاوے بٹھایا گھروں میں بٹھایا مسلحوں میں بٹھایا وضو کرایا احتمام کے ساتھ ہم نے روزے رکھے عبادتیں کی قرآن کریم کی تلاوتیں کی ماشاءاللہ ابھی مجھے بتایا کتنے یا ماشاءاللہ ہمارے جو عمجد بھائی کی جو ماشاءاللہ جو گرانہ ہے قرآن کریم بہت پڑتا ہے عام دنوں کے اندر بھی بہت پڑتا ہے صرف یہ نہیں کہ ابھی ان کے والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ایک سو بیس ایک سو بائیس قرآن ایک سو اونٹیس قرآن پڑھیں صرف ان کے گھر والوں اس سے خوش نصیب اولادیں کیا ہوں گی میرے بھائی بتائیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یار جو آپ علماء کو یا موزن کو بلائیں ٹھیک ہے ان کو بلائیں دعا ضرور کرائیں آپ ان سے ضرور کرائیں دعا لیکن اب جو مولی صاحب آئے گا اس کی والدہ کا انتقال نہیں موڑا لیکن ہماری والدہ کا انتقال ہو آپ جو پڑھیں گے اس کے پڑھنے اور آپ کے پڑھنے میں زمین اسمند کا پڑھتے ہیں پھر آپ اس کو بیس پونڈ پچیس پونڈ چالیس پونڈ پچاس پونڈ پچاس پونڈ سو پونڈ بھی دیتے ہیں اس کے اخلاص اور آپ کی نیت کے اندر زمین اسمند کا فرق ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کے اخلاص سے نہیں پڑھے گا لیکن آپ کیوں نہیں پڑھتے مجھے بتائیں اپنی والدہ کے لیے آپ کیوں نہیں پڑھتے اپنے والد کے لیے اس کا ہم تھوڑی ہے آپ کہاں کے آپ کے والدین کا آپ پڑھیں آخر کے اندر آپ کو ایک پہلے بھی میں بتا چاہتا ہوں آج پھر بتا دکھا ہوں کہ بعض لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے اب والدین کو کیسے بخشیں ان کو عیسال سواب کیسے کریں دعا تو کر سکتے ہیں بھئی ان کے لیے نماز کے بعد دعا تو کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کر لیا کرو بعض لوگ اللہ معاف کرمائے کل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ حلال بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں تو ان کے لیے کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں ہر مسلمان کلمہ پڑھ سکتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے مرہومین کو بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشت فرما دیتا ہے کتنی مرتبہ ہے جو لوگ جو جو اولادیں جو بہن بھائی جن کا کوئی گزرنے والا گزرا ہو کوئی رشتدار عزیز و افتاری والدین میں سے گزرا ہو ان کے لئے ستر ہزار مرتبہ کتنی مرتبہ ستر ہزار مرتبہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ نے کہا کہ اللہ اس کو بخشت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنگل سے بنا دے گا اب بھائی آخری وقت ہے اس اعتبار سے کہ اب چند ایک دن یا دو دن رہ گئے ہیں کوئی معلوم نہیں ہے تو ان یہ دو دن کو ہم قیمتی ہم سمجھ کے گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے گزاریں کچھ تھوڑی بہت جو عبادت میں کمی کوتائی رہ گئے جو اس پہ استغفال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم اس دعا کے ساتھ اس رمضان کو ختم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایک نی سو بار رمضان دیکھ رہے ہیں دعا فرمائیں اللہ با سلی وعلیٰ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا